کشمیر کا سپیشل درجہ ختم ہوئے تو دوسرے پترکار کا کہنا ہے کہ کشمیر گھاٹی میں ایک سائلنٹ میجورٹی ہے جو جب حالات سامان نہیں ہوں گے تو گھروں سے نکل کر آئے گی اور بھارت ماتا کی جائے کے نعرے لگائے گی میں ان دونوں پترکاروں کے لیخ اور انٹرویو کے حوالے سے کشمیر میں بیتے ایک مہینے کے حالات آپ کو ضرور بتاؤں گا مگر اس سے پہلے میں بتا دوں کہ پچھلے ایک مہینے میں دلی میں کشمیر کو لے کر کیسی خبریں چھپتی رہیں لیکن سب سے پہلے میرا آج کا سوال کیا کشمیر گھاٹی میں اچھے دن آئیں گے اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجئے گا پانچ اگست کو موڈی سرکار نے کشمیر کا سپیشل راج کا درجہ ختم کرنے سے سممندت سمیدھان کے انوچھے تین سو ستر کو ختم کیا پچھلے ایک مہینے میں حالات ابھی بھی سامانے نہیں ہوئے ہیں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ ڈاؤن ہے کرفیون نہیں ہے پر دھارہ ایک سو چوالیس لگی ہے جن جیون آست ویست ہے سپریم کورڈ نے پانچ سدسی سمیدھان بینچ کے گھٹن کا اعلان کیا ہے جو اگلے مہینے سے سرکار کے فیصلے سے جوڑی آچکاؤں پر سنوائی کرے گا اور آج ایک بڑی خبر یہ سامنے آئی کہ چھے اور ساتھ ساتھ اگست کو سورہ علاقے میں کشمیر کے جو پروٹیسٹ ہوا جس میں سینہ نے پلٹ گن چلائی اور جس میں ایک سکولی چھاتر گائل ہوا تھا اس کی موت ہو گئی ہے حالانکہ سینہ کہہ رہی ہے کہ موت پلٹ گن سے نہیں پتھر بازی کے قارن ہوئی ہے اس ایک مہینے میں بی جے پی کیمپ میں جشن کا محول ہے مانو تیسرا وشوید جیت لیا ہو بات ہو رہی ہے اب کشمیر میں بھی زمین جائداد لی جائے گی راشتروات کے نشے میں چور کچھ نہیں تھا تو یہاں تک کہہ گئے کہ کشمیری لڑکیوں سے شادی کی بات چلائی جائے گی پارٹی ادھاکش امیت شاہ اب اس تھارہ کو ختم کیے جانے سنبندت سرکار کے فیصلے پر لوگوں کو اس کی مہتہ بتا رہے ہیں ایک وشیش سمپرک ابھیان میں آج وہ جمہو کشمیر کے پورو گورنر جگموہن سے ملے لیکن وہاں کی زمینی حقیقت کیا ہے انڈین میڈیا یا اس کے ایک بڑے ورگ گودی میڈیا سے پوچھئے گا تو بتائیں گے حالات اچھے ہیں سب بڑھیاں ہیں کشمیر اب پوری طرح بھارت سے جڑ گیا ہے کچھ فورن میڈیا جیسے بی بی سی الجزیرہ دہ انڈیپینڈنٹ گارجن جیسے اخبار آدھی نے تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کی تو اسے جم کر کوسا گیا اس لئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ دیش کے دو جانے مانے پترکاروں کے کشمیر دورے کی ریپورٹیوں وہاں کے حالات سے روبرو کراتے ہیں ان کے انٹرویو کی چرچہ کی جائے اور ان سے ہی جانا جائے کہ آخر کشمیر گھاٹی کی زمینی حقیقت کیا ہے اور کیوں ہے ایسا اور کشمیر کا بھوشیہ انہیں کیسا دیکھ رہا ہے یہ جاننے کے لیے چلیے آج آپ کو دو پترکاروں سے ملواتے ہیں جو کشمیر گھاٹی میں اس دوران کچھ دن بتا کر رہا ہے ان دو پترکاروں کے نام ہیں نرپما سبرمنیم اور راہل پنڈتا نرپما سبرمنیم انڈین ایکسپریس اخبار میریٹر ہیں تیس سال سے زیادہ کا پترکارتہ کا انبھاؤ ہے ان کا چمیلی دیویو پریم بھاٹیا اوارڈ سے سممانت ہو چکی ہیں پاکستان اور شلنکہ جیسے شیطروں میں بھی اپنی پترکارتہ کے جھنڈے گاڑے ہیں راہل پنڈتا بھی کئی ٹی وی چینلوں سے جڑے رہے ہیں انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں کشمیر سے گہرا تعلق اس لیے بھی ہے چونکہ یہ خود کشمیری پنڈت ہیں اور انیس سو نبے کے ایکزوڈس میں ان کا پنیوار بھی شرنارتی بن کر وہاں سے پلائن کر گیا تھا کشمیری شرنارتیوں پر ان کی کتاب آر مون ہیز بلڈ کلوٹس کافی چرچہ میں رہی یہ اوپن میکزین کے لیے لکھتے بھی ہیں لیکن سب سے پہلے بات نرپما سبرمنیم کی بیس اگست سے پچیس اگست کے بیچ نرپما سبرمنیم نے کشمیر کا دورہ کیا اس یاترہ کو لے کر آج انہوں نے تفصیل سے اپنے ٹوٹر پروفائل پر قریب چھبیس ٹویٹس کا ایک تھریڈ ڈالا ہے اب میں آپ کو وہ تھریڈ ایک ایک کر کے بتاتا ہوں کیا لکھتی ہیں کشمیر کے بارے میں ان کے کیا سنسپرنے کیا امپریشنز ہیں تو نرپما سبرمنیم لکھتی ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ کشمیر سمسیا اب خل ہو گئی مگر زمینی حقیقت بلکل جدا ہے جب جشن کا کوہرہ چھٹے گا تب چنوٹیاں دکھائی دیں گی اب انڈیا کا کشمیر گھاٹی میں کوئی دوست نہیں بچا وہ لکھتی ہیں جو موڈریٹ تھے جو دلی کی بات کشمیر میں آوام کے بیچ رکھتے تھے وہ بھی گسے سے بھرے ہیں اور کہہ رہے اب انہیں بھی سوچنا ہوگا وہ صحیح تھے یا غلط اتر کشمیر میں بھی جہاں سینہ کا اچھا سمپرک ہے وہاں بھی ایک یوہ نے کہا کہ ہمارے لیے اب بھارت کی کہانی ختم مجھے یہی سنٹیمنٹ نرپما لکھتی ہیں کہ مجھے یہی سنٹیمنٹ کشمیر میں کئی لوگوں سے باتچیت کے دوران ملا انوچھے تین سو ستر کے ہٹائے جانے سے لوگ ناراض نہیں جتنا کی اس بات سے کہ ان کی پہچان چھین لی گئی ان کی زمین جائے گی اور اب وہ وشیش نہیں رہ جائیں گے راج کا درجہ کھٹا کر یونین ٹیریٹری بنایا جانا ان کے لیے مانو جلے پر نمک چھڑکنا جیسا ہے یہ لکھتی ہیں نرپما سبرمنیم اپنے ٹویٹ میں آگے وہ لکھتی ہیں کہ لوگوں سے پوچھا گیا کہ جب ٹیلی فون سیوہ بحال ہوگی اس ٹھتیاں سامان نہیں ہوں گی تو کیا گصہ پھوٹے گا تو لوگوں کا عمومن جواب یہ تھا سیلاب آئے گا جوالہ مکی پھٹے گا پلواما میں دو کشمیری یواؤں نے کہا کہ بھارت نے ان یواؤں کا وشواس توڑا ہے یعنی دلی سرکار نے ان کا وشواس توڑا ہے دونوں یواؤں نے کہا کہ اس سے آتنک واد کو بل ملے گا اس سے یعنی پانچ اغسط کے فیصلے سے دوسرے یواؤں نے تو یہ بھی کہا کہ میرا ہنسہ میں وشواس نہیں میرا جھکاؤ پاکستان کیلئے کبھی نہیں تھا لیکن اب سرکار نے مجھے اسی اور دھکیل دیا ہے کچھ گاؤں والوں نے بتایا جن سے نرکمہ سبرمن نے انہیں بات کی اور پھر لکھتی ہیں کہ کچھ گاؤں والوں نے بتایا کہ سینہ روز چار پانچ یواؤں کو اٹھا لیتی ہے رات میں انہیں پولس کے حوالے کرتی ہے اور پھر دوسرے دن انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے شنگر میں جو پرو انڈیا سینٹیمنٹ تھا وہ لوگ بھی کہہ رہے دلی نے ہمارا وشواس توڑا ہے نرکمہ آگے لکھتی ہیں کہ لوگوں کو تاجب اس بات کا تھا کہ دوہزار سولہ کی طرح اس بار کوئی سپونٹینیس اپرائزنگ یا ودرو نہیں بھڑکا دوہزار سولہ کی بات اس لیے کیونکہ تب آتنگ کی برہان وانی کے مارے جانے کی جب خبر پہلی تو اس کے بعد جو وہاں پر کیوس پھیلا اس کے بعد جو ہنسہ کا دور چلا کشمیری نیتاؤں کو جیل میں ڈالے جانے پر لوگوں میں خوشی تھی یہ بھی نرکمہ سبرمنیم لکھتی ہیں اپنی بات چیت کہ دوران انہوں نے یہ پایا کہ لوگوں کو اس بات کی خوشی تھی کہ کشمیری نیتا بھی جیل میں ڈال دیے گئے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی تھا انہوں نے صرف اپنے آشیانے کے بارے میں ہی سوچا اور آخر میں نرکمہ سبرمنیم اپنی ٹویٹ میں یہ بھی لکھتی ہیں کہ اگر کیندر سرکار کے پاس کشمیری لوگوں کا دل جیتنے کا پلان ہے تو پانچ اگست کے بعد اسے اب پورا کرنا ناممکن نہیں تو کافی مشکل ہوگا تو یہ تھی نرکمہ سبرمنیم جنہوں نے آج ٹویٹ میں کشمیر کے حالات کا ایک اپنے جو سنسبرن ہے جو امپریشنز ہیں وہ رکھے اب بات کرتے ہیں راہل پنڈتا کی جو پانچ اگست کو ہی شینگر پہنچ جاتے ہیں اور اگلے دس دن وہاں رہتے ہیں راہل پنڈتا کی مانے تو کشمیر کی سائلنٹ میجورٹی ہے جو دھارہ تین سو ستر ہٹا جانے پر خوش ہے اور جب حالات سودھ رہنگے تو یہی لوگ خوشی کے مارے بھارت ماتا کی جائے کنارے لگائیں گے ہافنگٹن پوسٹ کو دیئے انٹرویو میں آئیے دیکھتے ہیں پترکار اور لےخک راہل پنڈتا نے کیا کہا وہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں گصہ ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ نبے فیصدی لوگوں کو انوچھے د تین سو ستر کو ختم کیے جانے کے مائنے ہی نہیں پتا وہ لگتے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کچھ لوگ سرکار کے اس فیصلے سے کافی خوش ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک سائلنڈ میجورٹی ہے جو دھارہ تین سو ستر کو ہٹایا جانے کے پکش میں ہے لیکن آتنکیوں کی ڈر سے یہ کہنے میں ہچکچا رہی انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ بھارت ان کے ہتوں کی رکشہ کرے گا یا نہیں اس لئے وہ ہچکچا رہے ہیں اپنے ایموشنز کو ویکت نہیں کر رہے ہیں ایموشنز کیا مطلب مارے خوشی کہ وہ پاگل ہیں کہ ہٹ گئی دھارہ تین سو ستر لیکن جب راہل سے پوچھا گیا کہ آپ نے وہاں کتنے لوگوں سے بات کی ایک دو سو پانچ سو تو راہل نے کشمیر سے اپنی واقفیت کا حوالہ دیا کہ اتنے سالوں میں میرا جڑاؤ رہا ہے کشمیر سے میں آتا جاتا رہا ہوں لوگوں سے پہلے بھی بات کرتا رہا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے کہ جو لوگ انڈیا کو پیار نہیں بھی کرتے ہوں لیکن انہیں اتنا پتا ہے کہ ان کا بھوش بھارت کے ساتھ ہی ہے پھر بار بار پوچھے جانے پر راہل پلٹ گئے کہ نہیں لوگ تین سو ستر ہٹائے جانے کے پکشمی نہیں بلکہ اس بات سے خوش ہیں کہ حالات نورمل ہوں گے اور دھارہ تین سو ستر کا ہٹائے جانا اسی طرف ایک قدم ہے یعنی کہ حالات کو نورمل کرنے کی طرف لیکن وہ پھر اس بات سے پیچھے ہٹتے ہیں اور سائلنٹ میجورٹی کی بات کرتے ہیں کہ آپ دیکھئے کہ جب آلات سدھ رہیں گے تو سائلنٹ میجورٹی کی بات کر رہا ہے جو میں کر رہا ہوں یہ لوگ بھارت باتا کی جائے کنارے لگائیں گے لیکن سوال جواب کے اس قرم میں راہل پنڈیتا سے انٹرویوئر لگاتار پروب کرتا رہا ان سے سوال جواب کے دور جو چلے اس میں انہی کے جواب پر کافی سوال کیے گئے تو راہل یہ بھی مانتے ہیں کہ لوگوں میں گصہ بڑھ رہا ہے اور ان لوگوں کا بھی گصہ بڑھ رہا ہے جو تٹست تھے یاد نرکمہ سبرمنیم نے کیا کہا تھا انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ کہا تھا کہ لوگوں کا گصہ عبال پر ہے حالان اس انٹرویو کے دران راہل پنڈیتا کئی بار سرکار کے لیے بھی بیٹنگ کرتے نظر آئے جب ان سے پوچھا گیا کہ لوگ اس لیے نہیں بول رہے کہ انہیں گرفتار ہونے کا در ہے تو راہل پنڈیتا کا جواب تھا آتنکی پکڑ کر لے جائیں اور بعد میں آپ کا قتل کر دیں اس سے بہتر ہے کہ سرکار آپ کو گرفتار کر لیں راہل سے جب یہ پوچھا گیا کہ بینا لوگوں کی رائے کے فیصلہ کیوں تھوپا گیا کیا یہ الوک تانترک نہیں ہے اس پر راہل کا جواب تھا میں کیا کہوں میں تو بس ایک پترکار ہوں کچھ چیزیں ضرور لوگ تنتر کی مریادہ کے خلاف ہیں لیکن کبھی کبھی سرکار کو کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں یہ فیصلہ بھی ان میں سے ایک ہے ٹھیک تو نہیں پر اگر دلی کچھ اچھے قدم اٹھائے تو لوگ اسے بھول جائیں گے پوچھا گیا لوگوں کو اٹھایا گیا بچوں کو بھی اٹھایا گیا تو راہل بولے مجھے بتایا گیا کہ آتنکی اٹھائیں ہیں اگر بچوں کو بھی اٹھایا گیا تو اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تو اب تک آپ کو تصویر کافی صاف ہو چکی ہوگی کل امیت شاہ سے ملنے جمہ کشمیر کے کچھ لوگ دلی پہنچے تھے گری منتری نے کہا کہ ابھی سن چار ویبستہ اگلے تین چار ہفتے تک ایسی ہی رہے گی اس کے بعد بھی حالات کیسے ہوں گے اس کی بھوشیوانی کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ سرحت پار بھی کوئی بھارت پر شیطانی نظریں گڑھائے بیٹھا ہے آج کا میرا سوال پھر دہراتا ہوں کیا کشمیر گھاٹی میں اچھے دن آئیں گے اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجئے گا تو یہ تھی آج کی نیوز بازی پھر موسیقی